قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین جو بائیڈن نے آتے ہی ٹرم کے بنے بنائے کھیل کا پانسہ ہی پلٹ دیا پرانی ایجاریاں اب دشمنی میں بدل گئیں دیکھتے ہی دیکھتے مشرق وستہ اور ایشیا کے حالات بدل گئے طاقت کا توازن بگڑنے لگا عرب کے بگڑے شہزادوں کی آنکھیں کھل گئیں کون کس کا شکار کرنے لگا ہے بھارتی لاوی کو کون سی بڑی شکست کا سامنا ہے جو بائیڈن کیوں جارہانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں کیا ایران سعودی عرب کو بچانے کا واحد حل پاکستان کے پاس مجود ہے کیا سال دوہزار اکیس میں اسلام آباد میں امت مسلمہ کے سروراہان کا سب سے بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دو عرب ملکوں کے حکمران چھپکے سے پاکستان پہنچ گئے بھارتی میڈیا چند روز قبل یہ پروپگنڈا کر رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان اور عرب ممالک کی راہیں جدا کر دی ہیں لیکن متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کی پاکستان آمد نے بھارتی صفوں میں حلچل مچا دی یہ بتانے سے قبل کہ یہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ولی عہد شکار کے علاوہ پاکستان کے ساتھ کون سے بڑے معاہدے کرنے آئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کچھ عرصہ قبل متحدہ عرب امارات سے ہی یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے پاکستان سمیت کئی دیگر ممالک پر اپنے ملک کے ویزوں کے لیے پابندی آئید کر دی ہے جس پر بھارت میں خوشی کے شامعانے بجائے گئے نیوز ایجنسی اے پی کے مطابق علیج کے اس ملک کی جانب سے لبنان، کینیا، ایران، شام، افغانستان اور یمن کے شہریوں پر ویزے کی پابندی اس وقت آئید کی گئی جب اسرائیلی شہریوں نے اسرائیل اور امارات کے مابین تعلقات کے قیام اور اس بارے میں بقائدہ معاہدے کے بعد سیاہوں کے طور پر یو اے ای آنا شروع کر دیا تھا اب اماراتی اور اسرائیلی حکومتیں ایک ایسے دو طرفہ معاہدے پر کام کر رہی ہیں جس کے تحت اسرائیلی شہریوں کو آئندہ متحدہ عرب امارات آمد پر ہی ویزہ جاری کر دیا جائے کرے گا دبائی میں ایک ٹریول ایجنسی کے مالک سعید محمد کے مطابق پاکستانی خاندانوں کو ویزے دینے کا سلسلہ بحال ہو گیا ہے تہم نوجوان اور تنہا سفر کرنے والے پاکستانی مردوں کو ویزے جاری نہیں کیے جارے اس روجان کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں داخلے کا معاملہ دراصل داخلی سلامتی کی صورتحال سے جڑا ہوا ہے جس کے پیچھے کوئی اور نہیں یہودی لابی اسرائیل ہی ہے دو سو گزشتہ سال اگست میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے معمول کے دو طرفہ روابط کے قیام سے متعلق معاہدہ تیپا گیا تھا جس کو مختلف حلقوں کی جانب سے مشرق وستہ کے لیے ایک تاریخی پیشرفت قرار دیا گیا تھا تاہم ترکی فلسطین اور کئی دیگر مسلم ممالکی جانب سے اس معاہدے پر کڑی تنقید کی گئی تھی ترکی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ تاریخی اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر متحدہ عرب امارات کے منافقانہ طرز عمل کو کبھی فراموش نہیں کریں گے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے متعلق یہ فیصلہ اپنے اقتصادی مفادات کی خاطر کیا تھا اس معاہدے کے بعد سے گزشتہ سال بحرین مراکش اور سوڈان میں بھی اسرائیل کے ریاستی وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ بقاعدہ تعلقات قائم کر چکے ہیں مبسرین کا کہنا ہے کہ ولی عید متحدہ عرب امارات کی ہنٹ ڈپلومیسی بھارت پر بجلیاں ضرور گرائے گی کیونکہ متحدہ عرب امارات یو اے ای پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کا حصہ بننے کا اعلان کریں گے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف متحدہ عرب امارات کے ولی عید دورہ پاکستان پر موجود ہیں تو دوسری طرف پاکستان بحریہ کے سربراہ امجد خان نیازی دورہ سعودی عرب پر موجود ہیں خبروں کے مطابق پاکستان بحریہ کے چیف امجد خان نیازی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اگلے ماہ پاکستان کراچی کے سمندروں میں ہونے والی بحری فوجی مشکوں کی دعوت دینے گئے ہیں جن کا مقصد جہاں امن مشکیں کرنا اور سمندری حدود کو دہشت گردوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا ہے وہیں سی پیک کے سمندری راستے کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانا ہے ان سمندری امن مشکوں میں دنیا کے پچاس ممالکی فوجیں حصہ لے رہی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب پاکستان کے سی پیک منصوبے میں بھی شامل ہوں گے پاکستان کی بحری فوج کے سربراہ کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتوں نے بھارتی ایوانوں میں حلچل مچا رکھی ہے بھارتی میڈیا شور مچا رہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف متحدہ عرب امارات کیا جھک مارنے گئے تھے کیا بھارتی لابی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ بھارتی فوج کے سربراہ کی بھی کوئی بات نہیں سنی گئی دوستو اصل خبریں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر یہی سرگرم ہیں کہ بہت جلد متحدہ عرب امارات مطلب یو اے ای کے ولی اہد کے بعد یا تو محمد بن سلمان ہنگامی دورہ کرنے پاکستان تشریف لائیں گے یا پھر عمران کان دورہ سعودی عرب کے لیے بہت جلد روانہ ہوں گے کیونکہ امریکہ اسرائیل نے اپنی اوقات ان عرب ممالک کو دکھا دی ہے وہ محمد بن سلمان کے خلاف جمال خشوگی قتل کیس کی چارج شیٹ سامنے لے آئے ہیں محمد بن سلمان کو یقین ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے چکر میں وہ جمال خشوگی قتل کیس کی انکوائلی رپورٹ پبلک کر سکتے ہیں جس کے بعد یقینی طور پر محمد بن سلمان کی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی یہی وجہ ہے محمد بن سلمان نے متحدہ عرب امارات کے ولی اہد کے ہاتھ اپنا خاص پیغام بھی پہنچا دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان سعودی عرب کی راہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا دوستو اگر محمد بن سلمان نے بائیڈن انتظامیہ کی بات مان لی تو بھی یہ پھنس جائیں گے اور اگر نہ مانی تو بھی سعودی عرب کو امریکی پبندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے بعد کیسے سعودی عرب زوال کا شکار ہوگا یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کر کے بھی یہ لوگ غلام بن جائیں گے اور اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو امریکہ ایسی معاشی پبندیاں سعودی عرب پر لگوائے گا جس کے بعد نہ تو کوئی ان عرب ممالک سے تیل خریدے گا اور نہ ہی کوئی تجارت سعودی عرب کے ساتھ کوئی ملک کرے گا دوستو امریکہ اور یہودی لابی نے ایسے چکر میں محمد بن سلمان اور عرب ممالک کو پھنسا لیا ہے کہ اب یہ گھٹنوں کے بل گریں گے انہوں نے پاکستان کو کم تر سمجھتے ہوئے ایک سائیڈ پر کر دیا تھا کشمیریوں کے خون پر انہی عرب ممالک نے سودے کیے انہی عرب ممالک نے فلسطینی مسلمانوں کو آج تک حقوق نہیں ملنے دیے پاکستان نے کشمیر ایشو پر محمد بن سلمان سے فیور مانگی تھی لیکن یہ تو اپنی بادشاہت کے نشے میں چور تھے انہیں کہاں کسی کی بات سمجھ آتی تھی اب آئیں گے یہ پاکستان کے پاس بھاگے بھاگے کہ ہمیں امریکہ اسرائیل کے عذاب سے بچالو ہمیں امریکہ اور اسرائیل کی غلامی سے بچالو جی ہاں وقت قریب آن پہنچا ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی 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 موسیقی